جی میں ہوں ندیم صدیقی میٹرزوان پاکستان کے ساتھ اس میں موجود ہم کراچی چمپ آف کامرز میں جہاں پہ تمام کاروباری حضرات اپنی اپنی مسائل اپنی دیگر حوالے سے یہاں موجود ہوا کرتے ہیں اور ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس وقت ایلیاز میمن صاحب اپنے پورے وفت کے ہمراہ یہاں پہ وفت لے کر آئے ہیں جو شہر کراچی میں گزشتہ پندرہ بیس روز میں جو آگ کی صورتحال رہی ہے مختلف مارکیٹ میں گوداموں میں اور جو کروڑو اربع روپے کا نفصان ہوا ہے اور بعض جگہوں پہ آکیب قابو بھی پا لیا گیا اسی حوالے سے یہاں پر ایلیاز میمن اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ موجود ہیں آئیے دیگر لوگ سے بات کریں گے کیا صورتحال رہی اور کیا کچھ یقین دانی کرائی آئیے دیکھیں سارے کوپریٹیو مارکٹ اور جو ہے نا آپ کا وکٹوریا مارکٹ دونوں کے لوگ یہاں آئے تھے اور ہم تو ویسے اس کراچی چیمبر نے ایک سسٹم ہے ہمارا کہ جتنے لوگ ہیں یہ بزنس کمیونٹی سے متعلق ہیں اور یہ دارہ بزنس کمیونٹی کا ادارہ ہے تو ان کے اگر کوئی مسائل ہیں تو ہم عرباب اختیار تک پہنچائیں گے کیونکہ عرباب اختیار میں ہماری کچھ نے کچھ سنی جاتی ہے کراچی چیمبر کی حیثیت سے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہم سے ہو سکے جتنا بند پڑے جو بہت بڑا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کسی طرح سے بھی جو نہ ہو جائے یہ دکاندار ہیں واپس اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور ان کا کاروبار چلنے لگے یہ ہماری کوشش ہے اور اس کوشش میں ہم نے سب سے بات کی ہے انہوں نے اسٹیمیٹس بنا کے دیئے ہیں وہ ہم نے عرباب اختیار تک پہنچا دیئے ہیں اور یہاں بھی میں نے بیٹھے بیٹھی جنہوں سے آہ بات بھی کی ہے اور انہوں نے پھر کہا ہے کہ میں نے ان سے بھی کہا کہ آپ اگر آپ کوئی کمیٹی بنانا چاہتے ہیں ویریفیکیشن کے لیے آنا چاہتے ہیں ضرور آئیں اور ہمیں اس کا کوئی اتراز نہیں ہے اور اس کو لیکن اس کو آپ ٹائم اس دی ایسنس اس کو آپ جانے ضرور اس کو جلدی کریں دیکھیں آج یہ ایک تو یہ جو نومبر اور ڈیسمبر کا سیزن ہے میڈ نومبر سے فرس ویک اور ڈیسمبر میں اس میں جو ویدر اتر درائے ویدر اس پہ کافی سٹڈی ہو چکی ہے ماضی میں آپ کو پتا ہوگا کہ جو انڈسٹریل علاقے ہیں اس میں بہت وہ لگتی آگ لگتی تھی مگر اب ایسا نہیں ہو رہا کیونکہ اس پہ ریسرچ کی گئی اس پہ پھر اس کے جو پریکویشنز تھے وہ لیے گئے تو وہ نہیں ہو رہے اور یہ ہم نے آویرنیس کے لیے ویسے ہی ایک پروگرام ہم نے رکھا تھا لیکن وہ تھوڑا ڈیلے ہو گیا اور پہلی تاریخ کو وہ پروگرام ہونے جا رہا ہے فائر ٹرینڈرز کے حوالے سے اور جو فائر ایکسٹینیوشورز اور یہ فائر سیفٹی کے حوالے سے ہم سیمینار کرنے جا رہے تھے اور دوبارہ اس پہ کر رہے ہیں تو لوگوں کو اویرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ان طرح کے ایکیوپمنٹ کی افادیت کا بتانا بہت ضروری ہے ماضی میں سیول ڈیفنس کے نام سے ایک ادارہ ہوتا تھا جو بار 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 وہ سٹرائب کی ڈیلنگ کرتا تھا اور لوگوں کو اس کی تربیت دیتا تھا لیکن اب وہ کہاں کھو گیا وہ منسٹری تو ہے وہ لوگ تنخواہیں تو لے رہے ہیں کام کیا ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے اس کا نہیں پتا تو ہم نے چیف منسٹر سے گزارش کی ہے کہ پلیز اس کو دیکھیں اور اس کو ریوائیو کریں اس کمیٹی کو اس ادارے کو تاکہ ان طرح کی ناغانی آفاز سے بچا جا سکے دیکھیں آج کی میٹنگ کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنے پرابلمز کو اجاگر کریں اور چونکہ پیرنٹ باڈی ہماری کرائی شیمبر بنتی ہے تو ہم ان کے درو اپنی آواز چیف منسٹر تک اور مرتضی وحاب تک ہم نے پہنچائی ہے انہوں نے ہم سے وعدہ فرمایا کہ وہ یہ اس میں ضرور کچھ کریں گے دیکھیں جن کا نقصان ہوا ہے اصل اس وقت ان کے ساتھ قیامت کا ایک سسٹم بلکل ہمیں موجود نظر آ رہا ہے یہ ہو کوپلیٹیو مارکٹو دونوں سانے ہیں ایسے ہیں جس پر اس پر حکومت وقت کو فوری طور پر کچھ کرنا ہوگا اور یہاں آدنا اپنی بات کو ریکارڈ کرانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم جلد از جلد اپنے ان بھائیوں کا جن کا نقصان ہوا ہے ہم انہیں کوئی نقصان ہوا ہے ہمارے سینئر وائس پریزن عبدالل سامر صاحب چیئرمن ہمارے تعلید بہموس صاحب نے اپنی یہاں پہ بیٹھ کے وکٹیوریا یا ہمارے موجود ہیں شیخ حبکش صاحب موجود ہیں سارے وکٹیوریا سینے کے ساتھ سائلنس پر سب سارے موجود یہاں پہ ہم وکٹیوریا سینٹر کو یہاں میں لے کے آئے تھے جب بہتی والا شیخ صاحب ہم نے بات کری انہوں نے آن لائن ان کو مرتضی واف صاحب کو لیا اور مرتضی واف صاحب میں یقین دلوایا ہے کہ ہم کام کرنے کو تیار چاہے کورپیٹیو مارکٹ چاہے وکٹیوریا سینٹر ہماری کسی سے ناراضی نہیں ہے چاہے کورپیٹیو مارکٹ والا ہو چاہے وکٹیوریا سب تازیر مزادی ایک پیس کو پر جو ہونے والی باتی ہو گئی انشاءاللہ اللہ کی حکوم سے کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا اور اس میں کوئی سیاست نہیں کھلنا چاہیے سیاست نہیں ہونے چاہیے اس میں بھی ایڈویس کرائیسی کی بات یہ کریے جو ہمارا لاؤس ہوا ہوا ہے جو ہماری جو بات قریبی آج جو انہوں نے بتائے ہمارے کتنا اس کو پورا کرنے کے لیے کمپیشن کرنے کے لیے اس کو بیٹھ کے ہمارے سے بات کریں گے وہ چیمبر میں ایک دون گھر چیمبر آئیں گے اس کو بیٹھ کے میٹنگ کریں گے خود بھی اپنا دورہ بھی کریں گے کیا ہے چاہے فائی بیلکر کا مسئلہ ہو چاہے وائننگ کا مسئلہ ہو جو کچھ نہ کچھ بیٹھ کے انشاءاللہ تر مسئلہ ہو گا اس لوگوں کو آسانی ہوئے گی اس میں بھی تازی ویدازی کے کوئی مسئلہ نہیں ہے انش یہ کہنا چاہوں گا کہ میں کراچی چیمبر ہمارا آنے کا سی مقصد یہ تھا کہ ہماری جو وکٹیو بارکٹ کے اندر جو نقصان ہوئے اللہ کا بڑا حسان ہے اللہ نے ہماری کمیٹی کو بڑی حمد دی اور ہمارے عدداروں نے اور دکانداروں نے اپنی مدد آپ کے دیت اتنی بھاگ دوڑ کی کہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے اور بروقت مقصد دیکھ کے آگ بجانے کی گاڑیاں پہنچ گئے پانی آ گیا تو ہمارا کام ہو گیا تو میں کمیٹی چیم چیمبر اپنا کردار ادا کرے اور زبیر مطی والا صاحب نے بڑا مطمئن کیا اور اپنے ایدریس میمان صاحب نے یہ بڑی مصدی یقین دھانی کرائی اور میں سمجھتا ہوں کہ سین گورمنٹ کو چاہیے کہ اس وقت ان تاجروں کے وہ آسو پہنچے کیونکہ یہ کروڑوں اور روپے کا سامان مارکڑوں میں تھا لیکن اللہ نے کچھ کرم کیا کہ ہمارا گیارہ سے گیارہ سے پچیس کروڑوں کے تک کا ہمارا نقصان ہے تقوینا جس کے اندر بنائی بھی شامیل ہے مصدی یارہ سے بارہ کروڑ روپے کا تو دکانداروں کا وہ نقصان ہے جو سردیوں کا سیزن کا مان ملاکے رکھتے ہیں اسے آگے سردی میں اس کو ڈسٹریبوٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ بڑے گوداموں میں جو آگ لگی ہے نا اس سے تھوڑا نقصان ہمارا زیادہ ہوا ہے تمہیں مرتبہ آپ سبھی اور سیم صاحب سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ خدا رات جل سے جل اس پر نظرہ سانی کریں تاکہ ہمارے چھوڑے دکانداروں کو ریلیو بھی سکیں جب آنکھ لگی رہی تو ہمارے کو یہ نہیں تھا کہ ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے مگر سردی آلائنس کے ذریعے ہم چیمبر تک پہنچے تو اس کا بہت شکرودہ رہے ہیں سردی آلائنس کے اپنے طلعت محمود صاحب سامج صاحب اور علیاز محمد صاحب کے کہ انہوں نے ہماری بات کو یہاں تک پہنچایا اور یہاں پہ آئے تو ہم کافی مطمئن ہوئے کہ ذوہر موتی والا صاحب نے ہمارے سامنے مرتبہ آپ صاحب سے بات کرئیے اور انشاءاللہ انہوں نے وعدہ کیے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا معاملات ملیں گے تو بات ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری کراچی چیمبر آف کامرس میں صدر الائنس آف مارکٹ ایسو سیشن کے تحسوس سے میٹنگ ہوئی جس میں ہم نے ویکٹوریا سینٹر اور کوپلیٹو مارکٹ کے کمپلسیشن کے سلطلے میں چیئرمند دوبر موتی والا سے بات کی اور انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ مرتضی وحاب سے اور سی ایم سے یاد مراد علی شاہ صاحب سے بات کر کے جتنا ممکن ہوسے کا کمپلسیشن کروا دیں گے تو ہم انشاءاللہ پر امید ہیں کہ ضرور بہ ضرور جو ہے سندھ گورنمنٹ ہمارے ساتھ تعاون کرے گی اور کراچی چیمبر کی بات کو اوپر رکھی گی بہت شکریہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ تقریباً جتنے بھی لوگ یہاں آئے تھے آہ الیاس میمن کی ساتھ مل کر اور دیگر آہ مارکٹوں سے وہ ان تمام کے بہت تمام کے تمام لوگ جو ہے مطمئن نظر آئے کہ یہاں پر چیمبر کامرس میں آہ یہاں کی جو زبیر موتی والا سمیت جتنے بھی لوگ تھے آہ دیس میمن اور انہوں نے یقین د دہانی کرائیے کہ ان کے جو نقصانات ہوئے ہیں ان کا آزالہ کیا جائے گا اور آیا کے غور طلب بات یہ بھی ہے اور یہ سوال بھی ان سے کیا گیا ہے کہ آیا کے یہ عربوں کروڑوں آہ 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 گھر بو روپے کے جو آہ نقصانات ہو جائے کرتے ہیں اس سے بچنے کے لیے جو آگ سے آہ جو سیفٹی آہ سسٹم ہے اس کو نفس آہ فوری طور پر کیا جائے تاکہ آنے والے وقتوں میں اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو سکے جی موسیقی